اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پہنتی سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لئے ایک بند بنا رکھا تھا مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبے میں داخل ہو گیا پانی کے زبردست ریلے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاہ پڑ گئے اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی کہ ساگ میں ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئی اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھی یہی وجہ تھی کہ سلاب نے ان کمزور دیواروں میں شگاف کر دیئے سید نائب رہیم علیہ السلام نے کعبے کی جو دیواریں اٹھائی تھی وہ نو گز اوچھی تھی ان پر چھت نہیں تھی لوگ کعبے کے لئے نظرانے وغیرہ لاتے تھے یہ نظرانے کپڑے اور خوشبویں وغیرہ ہوتی تھی کعبے کے اندر جو کون تھا یہ سب نظرانے اس کون میں ڈال دیے جاتے تھے کون اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی چور کون ہی میں مار گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کیلئے ایک سامب کو مقرر کر دیا یہ سامب کوئے کی مڈھر پر بیٹھا رہتا تھا کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں جانے دیتا تھا قریش بھی اس سے خوفزدہ رہتے تھے اب جب کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرس اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا وہ اس سامب کو اٹھا کر لے گیا یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے اب انہوں نے نئے سرس کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پرگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ انچا اٹھایا جائے اس طرح دروازے کو بھی انچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دے دیں اب انہوں نے پتھر جمع کیے ہر قبیل اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا جندہ بھی جمع کیا گیا چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی نا پاک کمائی نہیں دی مثلا تبائفوں کی عامدنی سود کی کمائی دوسروں کا مال گسب کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں نہیں دی گئی اور پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی تھی ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائے جائے گی وہ واقعہ یوں تھا ایک قریشی سردار ابو وہب عمرو بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لئے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا اس پر قریشی حیرانوں پرشان ہوئے آخر خود وہب کھڑا ہوا اور بولا اے گروہِ قریش قابع کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی سود کی کمائی یہ زبردستی حاصل کی گئے دولت ہر گز شامل نہ کرنا یہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا مامو تھا اور اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا جب قریش کی لوخہ نقابہ کی تعمیر کے لئے پتھر ڈھونڈ رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر ڈھونڈنے میں شریک تھے آپ پتھر اپنی گردن پر رخ کا لارہے تھے تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کی لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیوارے گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا قابے کی دیوارے گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے یا اس کو خراب کرنے کا جواب میں لوگوں نے کہا ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں یہ سن کر ولید نے کہا تب پھر سمجھ لو اللہ تعالی اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا پھر ولید ہی نے گرانے کے کام کی اقتداء کی لیکن اس نے بھی صرف ایک ہی حصہ گرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی جب وہ رات خیلیت سے گزر گئی تب دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی یہاں تک اس کی بنیاد تک پہنچ گئے یہ بنیاد ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے یہ پتھر اٹھ کے کوہان کی طرح کے تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل کام ثابت ہوا دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی آہر ایک یہودی کو تلاش کر کے لائے گیا اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی تحریر یہ تھی میں اللہ ہوں مکہ کا مالک جس کو میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسمان اور زمین کو پیدا گیا جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے میں نے اس کو یعنی مکہ کو سات فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں ان پہاڑوں سے مراد ایک تو ابو قیس پہاڑ ہے جو کہ صفہ پہاڑی کے سامنے ہیں اور دوسرا کہکان پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے اور جس کا رخ ابو قیس پہاڑ کی طرف ہے اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لئے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفی والا ہے یہ پہلی تحریر تھی دوسری مقام ابراہیم سے ملی اس میں لکھا تھا مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے اس کا رسک تین راستوں سے اس میں آتا ہے یہاں تین راستوں سے مراد قریش کے تین تجارتی راستے ہیں ان راستوں سے کاف لے آتے جاتے تھے تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے سے ملی اس میں لکھا تھا جو بھلائی بھوئے گا لوگ اس پر رشک کریں گے یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے اور جو شخص رسوائی بھوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے کی کر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کھودے ہوئی ملی کعبے کی تعمیر کے سنزلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی چاتور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی لکڑی کا مسئلہ اس طرح حال ہوا کہ ایک جہاز رکھ کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے پہلے یہ مکہ کا ساحل کہلاتا تھا اس لیے کہ مکہ کا قریب ترین ساحل یہی تھا ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا اس جہاز میں شاہ روم کے لئے سنگ مرمر لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتا چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں نے لکڑی خرید لی اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا اب یہاں ایک نیا مسئلہ تھا سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کون اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا یہ جگرہ اس حد تک بڑھا کہ مرنے مارنے تک نوبت آگئی لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے قبیلہ عبد اددار نے تو قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک پرتن میں خون بھرا اور اس نے اپنے ہاتھ ٹبو کر کہا حجر اسود ہم رکھیں گے اسی طرح دوسرے کے قبیلے بھی اڑگے تلوار نیاموں سے نکل آئیں